اسلام علیکم جی کیا چلے سب دوستوں کا امیدہ سب ٹھیک ٹھا کہوں گے خیر کھڑیا سے ہوں گے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیا کرو ویڈیو پہ یار پوری دیکھ لیا کرو دو چاڑی مٹھا ویڈیو دیکھ تو پھر باگ رہتی ہو یار اگر ہم آ رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ دوبائی آ رہے ہیں اور ہم مطلب دوبائی کے اندر کون سے ایسے جوبز ہیں کہ بھئی جن سے ایک اچھی سیلری بن سکتی ہے اگر ہم آ رہے ہیں تو ہم وہاں سے کون سے ایسے کورس یا کیا ایسا کچھ سیکھ کے آئیں کہ بھئی یہاں پہ آ کے ہمارے وڑے نیارے ہو جائیں یہاں پہ آ کے انہی پہلے ہیں ٹھیک ہے اگر انہی آپ نے مچانی ہے تو یہ ویڈیو میں نے دیکھ لیں تو سب سے پہلے یہ جوب ہے اس سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں اس ویڈیو کو دو پارٹس میں بتاؤں گا جو اس کے بعد یا مطلب اس کے جو بعد دو چاڑھ ویڈیوز کے بعد یا جون سے بھی ویڈیو میں ڈالوں گا دوسرے پارٹ کی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ کوئی بندہ آن لائن کورس گرافیٹ ریزائنر یہ وہ ایسے کون کون سے کورس کر کے آئے کہ یہاں پہ مطلب اس کی بہت اگر ڈیمانڈ ہو اور یہاں پہ اس کی سیلری بھی اچھی ہو وہ میں آپ کو انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ اور جوبز کے بارے میں بتانے لگوں اور یہ جوبز آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ زیادی سی بات ہے جب آپ یہاں پہ دبائی آتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ ہل میری سیلریز جاتا ہو وہ تب بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اچھا ایکسپیرینس ہو تو آپ کے پاس ایسا کونس ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ یہاں پہ آپ کے آپ سکون سے وہ کہنے لنک کومنلی کرسی کومنلی کرسی سے بیہ کے تو آپ آرام سے جی اپنا کام شام کر سکیں آپ کو اچھی سیلری ملے اچھے طریقے سے رہ سا سکیں سب سے پہلے چیز آئی تھی ہے對 ارہیٹیکٹر ٹھیک ہے آرہیٹیکٹر بھی بولتی ہیں کچھ لوگ آرہیٹیکٹر بھی بولتے ہیں جو بھی آپ بولیں اگہ آرہیٹیکٹر کیا ہوتا ہے کہ بھائی جو جگھروں کے نقشے بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آسان لفظوں میں جگھروں جو جو نقشے بناتے ہیں جب بھی کوئی بندہ نیا گھر بناتے ہیں تو وہ ارو ہیٹیکٹر کے پاس جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جی میرا گھر کا نقشہ بناو یہاں پہ بیٹھو ہو یہاں پہ بات فرم ہو یہاں پہ واش فرم ہو یہاں پہ کیچن ہو یہ وہ جو سارا سسٹم ہوتا ہے نا وہ سب اس میں مطلب وہ آرہیٹیکچر کا کام ہوتا ہے وہ یہ سب کچھ آپ کو بنا کر دیتا ہے تو جی آپ نے جب بھی آنا ہے وہاں پہ کم از کم آپ کو سات آٹھ مہینے یہ کام سیکھ کے آجیں اگر آپ کا دماغ تیر ہے آپ چارٹ پانچ مہینے بھی سیکھ سکتے ہیں تھوڑی پریکٹس کریں یہاں پہ آجیں یہاں پہ بھئی اس کا بہت زیادہ کام ہے یہاں پہ کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں سعودیہ میں اس کا بہت کام ہے دبائی میں بہت کام ہے کہ آپ یورپ وہاں سے ڈریکٹ نہیں موو کر سکتے ہیں یہاں دبائی میں سعودیہ میں بھئی آپ کو اتنی سیلری ملے گی کہ آپ کو یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں پڑے گا سکنوں سے آپ نے آفیس میں بیٹھنا ہے ٹھیک ہے آپ رسپیکٹ ہوگی اچھے بھلے آپ کو پیسے ہی ملیں گے کمیشن لیدہ ملے گا اور یہاں پہ آپ بیٹھ کی کمپیوٹر پر نقشے بنائیں تو اپنی سکلز پروائیڈ کریں نقشے بنائیں لوگوں کو نقشے بنا کے دیں اور جی آپ کو سیلری ملے گی کھلی ٹھولی پر یہ کام ہے بھئی سیخ کے آنے والا ٹھیک ہے اب کوئی بندہ کہے کہ میں دبائی یہاں ہوں اور اندینالی میں کمالی کرسی ملجئے میں کچھ کیتا بھی نہ ہوئے تو وہ تو بات جوٹ ہے نا وہ تو بس جب بندہ رات کو سوتا ہے تو وہ خوابوں میں یہاں سے کرسیاں آتی ہیں اگر آپ نے یہاں پہ آنا ہے تو بھئی کچھ سیخ کے آنا پڑے گا اور جو کیا سیکھنا ہے وہ آپ کو میں نے بتا دی ہے اس کے بعد جی یہاں پہ جو ہے نا ریل اسٹیٹ یعنی کہ پروپیٹی کا جس کو کام بولتے ہیں وہ میں کہتا ہوں وہ تو اندیری ہے جیسا اندیری آتی ہے نا رات کو ہوا ایسے آتی ہے ایسے فرن چلے آتی ہے ویسا کام ہے اور جو بندہ یہاں پہ جو مطلب یہ پروپیٹی کا کام کرتا ہے ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے اب یہاں پہ کسی کو بتاؤ کہ نا بھئی میں ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں اگلا بندہ پریشان ہوئی تھا اس کی اگلا کرتا ہے یا ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریل اسٹیٹ کا کام دیکھنے میں سان لگتا ہے کہ بھئی مطلب پرپیٹی سیل کرنے یا رینڈ پر دینی ہے یہ ہے لیکن اس کے لئے پروپیٹ نو نہیں ہونا چاہیے پروپیٹ پتا ہونا چاہیے کہ بھئی کیا کیسے کرنے کیا نہیں کرنا کیسے مطلب لوگوں تک اپنی ایڈ پہنچانی ہے کیسے پروپٹی کو سیل کرنا ہے کیا طریقے کار ہے کیا کہ اس میں چلاکی اشاریاں کرنی پڑتی ہیں جو جو ہے کام تو آپ نے امارت دار کے سیدھا سازہ کرنا ہے یہاں فراد کا چکر تو کوئی ہے نہیں تو یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان اینڈیا کہیں پہ بھی ہیں وہاں پہ آپ اگر پروپٹی کا کام کر رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہے اچھا بھلا آپ کے ایکسپیرینس ہے تو یہاں پہ آپ کے آپ آرام سے سکون سے کر سکتے ہیں اور بڑا وی ای پی کام ہے کوئی ٹینشن کس میں بات نہیں وی ای پی کام ہے اگر آپ نہیں آپ کو ایکسپیرینس ہے کچھ آپ وہاں پہ کسی بھی پروپٹی ڈیلر یا کچھ اچھی ڈیلر سٹیٹ جو ہے وہاں پہ آپ کچھ ساتھ اٹھ مہینے لگا لیں سیکھ لیں اس کے بعد آپ یہاں پہ آجائیں پھر جی اس کی سیلدی تو ہوتی ہوتی ہے سیلدی جو فکس ہے وہ آپ کو ملنی ملنی ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی پروپٹی رینڈ پہ دی ہے سیل کر رہی ہے جو بھی ہے وہ بات کی بات ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی بات کی بات ہے سیلدی تو آپ کو بیسک ملنی ہے سیلدی آپ کو اتنی کی ملنی ہے کہ آپ بہت ازم ملنی ہے یار رب میں کیا بتاؤں کوئی فکس تو ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ دوسرا فائدہ یہ کہ بھئی کمیشن مل جاتا ہے ایک کروڑ کی کوئی پروپٹی سیل کرتے ہو ٹھیک ہے ایک کروڑ کی یہاں پہ پروپٹی کیا آتی ہے بھئی ایک میرے صاحب سے کوئی ایک ملنے کی دکان بھی نہیں آئے گی تو بہرحال ایک مثال دے رہا ہوں ایک کروڑ کی پروپٹی آپ سیل کرتے ہو بیج میں سے پہنچ لاکھ آپ کا پروفٹ سائٹ پہ تو آپ خود ہی صاحب لگا لو مہینے میں آپ پہ ایک پروپٹی کم سے کم بھی سیل کرواتے ہو پہنچ لاکھ آپ کو وہ آگیا ٹھیک ہے اور سیلری آپ کی لیدہ تو یہ کام بڑا زبردست ہے بٹ یہ بھئی ایکسپیریئنس تجربہ ہونا جائے یہ اچھا خاصہ ویسے نہیں کام ہوتا یہ اس کے بعد جی شیف اگر آپ کو کھانا بنانا آتا ہے اب کھانے بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو بس دو چار روڈیاں بنانی آتی ہیں جائے شاہے آپ بنا لیتے ہیں دو دو پتی بنا لیتے ہیں دو سی اتھی آئی ہو یہاں پہ ایسا کام نہیں ہے کھانا آپ کو اچھا پر اوپر آتا ہے ٹھیک ہے ایک تو ہوتا ہے کہ نورمل لیول کھاتا ہے اب یہاں پہ آکے شیف لگ جو گے ٹھیک ہے نورمل جس کو کومیس ون بولتے ہیں نورمل شیف لگ جو گے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی اچھا ایکسپیریئنس ہے دو تین سال اگر آپ نے کسی اچھے ہوتل میں فور سٹار یا تھری سٹار ہوتل میں اچھے ہوتل میں اپنے کنٹری میں کام کیا ہوا ہے جہاں سے بھی آپ آ رہے ہو تو بھئی یہاں پہ آپ کو اچھے بھلے شیف کے پیسے مل سکتے ہیں کم از کم آپ کی چار در پنتالیس سو سیلری ہوگی آپ کو روم کے لیدہ پیسے دو در پچیسوں ملیں گے ٹرانسپورٹیشن کے لیدہ ملیں گے ہر چیز کا آپ کو بینیفٹ ملے گا سیلری بھی اچھی خاصی ہوگی لیکن بات ہوئی ہے کہ بھئی ایکسپیرینس اس کے لیے بھی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ بھئی یہ کام ہم نے کرنے آئی ہے میں اتنی سیلری ملت کچھ ایکسپیرینس لے کے آو کچھ نہیں مطلب یہ جو کام بتا رہا ہوں اس میں آپ نے اچھا خاصتہ انتفاہ میند کر لی بعد میں آپ سکون سے بیٹھ کے کھاؤ پیو یہ اسی معروف کوئی ٹینشن کے بات نہیں ہے شیف کا کام بھی بہت اچھا ہے اور شیف کی گروہ بھی بہت اچھی ہے اور پھر آپ یہاں پہ آگئے یہاں پہ ایک سال کام کر گیا کہ یورپ پہ موگ کر سکتے ہیں پھر آپ خود ہی چھوچ لو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اس کے بعد ہی میں نے پہلے بھی ویڈیو بنا مطلب بنای ہی ہے کہ بھئی اگر آپ یہاں پہ آتے ہو لائسنس بنواتے ہو تو پھر آپ اگر کسی مطلب ہوتل میں درائیور کام کرتے ہو پچیس تین دار آپ کی سیل دی مطلب ساتھ سرویسہ ڈال کے آپ بھی چار جو دنوں تک سیلری بنے گی اکوموڈیشن کھانے بھی سب کمپنی کا یہ بھی اچھا ہے اگر آپ نایسن سپن وہ آگے ٹیکسی جوائنگ کرتے ہو اس پن بھی آپ چار پانچ ہیزار پیار کما سکتے ہو اگر آپ کہتے ہیں یہ اور کام ہماری سمالی پر نہیں آرہا یہ بھی آپ کر سکتے ہو اس میں تھوڑا صبر ہے تھوڑا صبر شکر کرنا پڑے گا تھوڑی منز کرنی پڑے گی سٹرگل کرنا پڑے گی لیکن اس کے بعد جب ایک دفعہ کام ہو گیا تو پھر کوئی ٹینچن کی بات نہیں ہے اس کے بعد جی اگر آپ کوئی ڈوکٹر ہو کوئی اچھے ڈوکٹر ٹھیک ہے آپ ڈوکٹر سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی فارمیسی میں لگے ہو آپ کو بس فارمیسی کی دعائیوں کو پتہ ہے آپ نے رٹا مارا رہا ہے وہ نہیں اگر آپ کوئی اچھے ڈوکٹر اور یہاں پہ آپ پلینک پہ لگ سکتے ہو کسی اچھے ہسپٹر میں لگ سکتے ہو پلینک پہ لگ سکتے ہو اس کی بھی سیلری بہت اچھی ہے اور بہت ہائی ڈیمنڈڈ ڈوکٹر ہیں بھئی دیکھو یہ جو آپ کو میں جوز بتا رہا ہوں یہ آسان نہیں ہے میں مانتا ہوں لیکن اگر آپ اس فیلڈ میں ہو تو اب یہاں پہ آ سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ آ کے آپ کر سکتے ہو اور آپ مطلب ایک دفعہ اگر آپ کسی اچھے پولیج میں یا کسی انیورسٹی میں بڑے پروفیسر ہیں بڑے پروفیسر سے یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت بڑے پروفیسر ہیں مطلب آپ اتنے ہیں کہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جا کے مجھے کوئی مشکل نہیں آئے گی میں ایزی لی پڑھا سکتا ہوں آپ کو اتنا اپنے آپ پہ کونفیڈنٹ ہیں اگر آپ تو بھئی پھر آپ آ سکتے ٹیچنگی جو بہت اچھی ہے یہاں پہ سکون سے ٹیچنگ کرو پڑھا ہو آپ بھی پڑھو دوجہوں بھی پڑھا ہو تو آگے سکونہ کامشنگ کرو آگے سوئی ہو صبح اور پھر کامتے جاؤ تو یہ بات ہے تو ٹیچنگی جو بھی جو ہے بہت اچھی ہے اس کے بعد ہی بات کر لیتے ہیں بینکنگ کی ٹھیک ہے اس پہ فائننس بھی ہوتا ہے فائننس جو ہوتا ہے کیش انل کرنا ہوتا ہے پورا ثابتہ پر رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سب جو ہے وہ بھی بھئی یہاں پہ بہت ڈیمانڈ ہے مل بھی جائے گی سیلتے بھی اچھی ہے بینیفیٹس بھی اچھے ہیں تو کوئی اتنے مسئلہ کی بات نہیں یہ بھی آپ کام کر سکتے ہو آپ فائننس میں کافی مطلب چیزیں آ جاتی ہیں کہ کوس کنٹرول آئیتا ہے کون پیبل سوپر بہتر آئیتا ہے مطلب اس میں کافی جو ہے نا پوسٹیں آ جاتی ہیں تو اگر آپ سٹارٹر ہو آپ سٹارٹ سے شروع کر سکتے ہو کیشئر کیش ہینڈل جو کرتا ہے ٹھیک ہے کے پاس جس کو دو چار سوٹ یا تھوڑے بہت باسک نولیج ہے کوئی اچھا ٹیلر جس کو پتہ ہے ایک ایک انچ کا ایک ایک کپڑے کا ایک چیز کا پتہ ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ آ جائے یہاں پہ ٹیلر جو ہے نا ہے لیکن بہت کم ہے اور اگر کوئی بندہ بہت اچھا ٹیلر ہے دردی ہے اس کے پاس بہت اچھے سکل ہیں اس کو ہر چیز مطلب کپڑے میں ہر چیز بنانی آتی ہے لیڈیس کا جنس کا جس کا بھی ہے ٹھیک ہے اس کی یہاں پہ بہت ڈیمانڈ ہے اس کو سیلٹی بھی اچھی دیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ ایکسپیئنس بھی کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لیے بہت بینیفٹ ہے پھر بتا رہا ہوں کہ وہ نہیں جس کو پتہ دو چار بچھلوار سیرتی کمیز سیرتی چلوئی وہ نہیں جس کو پروپر کام آتا ہے وہ یہاں پہ آئیں ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں میں نے یہ جتنی بھی آپ کو چیزیں بتائی ہیں چیزیں تو یار بہت زیادہ ہیں لیکن بہت زیادہ چیزیں بتاؤں گا آپ کی سمر سے باہر ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا کہ یار ہم کریں تو کیا کریں اس لیے آپ کو مخصوص چیزیں بتائی ہیں کہ یار چلو ان میں سے شاید آپ کی فیلڈ ایسی ہو تو آپ سوچ رہے ہو آپ آ سکتے ہیں نہیں آپ اگر انٹرسٹ ہے آپ سیکھ کے آ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یار یہ جو کام ہے ڈریکٹ آپ کو ملے گا بھی نہیں داری بات ایکسپریئنس کام ہے سیلزی زیادہ ہوگی تو پھر آپ کے بندوں کو کام ملتا ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے آئی سا آئی سا آپ پھر آگے بات سکتے ہو اگر آپ کے پاتے جڑب ہے ایکسپریئنس ہے تو پھر تو آپ کے لئے کوئی ٹینشن کی بات نہیں آپ یہاں پہ ہو انشاءاللہ آپ کام مل جائے گا اور یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے لحافظ